یونہ پہلا باب ترسیس کو بھاگا اور یافہ میں پہنچا اور وہاں اسے ترسیس کو جانے والا جہاز ملا اور وہ کرایا دے کر اس میں سوار ہوا تاکہ خداون کے حضور سے ترسیس کو اہل جہاز کے ساتھ جائے لیکن خداون نے سمندر پر بڑی آندھی بھیجی اور سمندر میں سخت طوفان برپا ہوا اور اندیشہ تھا کہ جہاز تباہ ہو جائے گا تب ملا ہراسان ہوئے اور ہر ایک نے اپنے دیوتا کو پکارا اور وہ اجناس جو جہاز میں تھی سمندر میں ڈال دیں تاکہ اسے ہلکا کریں لیکن یونہ جہاز کے اندر پڑا سو رہا تھا تب نا خدا اس کے پاس جا کر کہنے لگا تُو کیوں پڑا سو رہا ہے اٹھ اپنے معبود کو پکار شاید وہ ہم کو یاد کرے اور ہم ہلاک نہ ہوں اور انہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم کرہ ڈال کر دیکھیں کہ یہ آفت ہم پر کس کے سبب سے آئی چنانچہ انہوں نے کرہ ڈالا اور یونہ کا نام نکلا تب انہوں نے اس سے کہا تُو ہم کو بتا کہ یہ آفت ہم پر کس کے سبب سے آئی ہے تیرا کیا پیشہ ہے اور تُو کہاں سے آیا ہے تیرا وطن کہاں ہے اور تُو کس قوم کا ہے اس نے ان سے کہا میں عبرانی ہوں اور خداوند آسمان کے خدا بہر و بر کے خالق سے ڈرتا ہوں تب وہ خوف زدہ ہو کر اس سے کہنے لگے تُو نے یہ کیا کیا کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ خداوند کے حضور سے بھاگا ہے اس لیے کہ اس نے خود ان سے کہا تھا تب انہوں نے اس سے پوچھا ہم تجھ سے کیا کریں کہ سمندر ہمارے لیے ساکن ہو جائے کیونکہ سمندر زیادہ طفانی ہوتا جاتا تھا تب اس نے ان سے کہا مجھ کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دو تو تمہارے لیے سمندر ساکن ہو جائے گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ بڑا طفان تم پر میرے ہی سبب سے آیا ہے تو بھی ملاہوں نے ڈانٹ چلانے میں بڑی محنت کی کہ کنارہ پر پہنچیں لیکن نہ پہنچ سکے کیونکہ سمندر ان کے خلاف اور بھی زیادہ موجزن ہوتا جاتا تھا تب انہوں نے خداوند کے حضور گڑ گڑا کر کہا اے خداوند ہم تیری منت کرتے ہیں کہ ہم اس آدمی کی جان کے سبب سے ہلاک نہ ہوں اور تو خون ناحق کو ہماری گردن پر نہ ڈالے کیونکہ اے خداوند تو نے جو چاہا سکیا اور انہوں نے یونہ کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا اور سمندر کا تلاتم موقوف ہو گیا تب وہ خداوند سے بہت در گئے اور انہوں نے اس کے حضور قربانی گزرانی اور نظریں مانی لیکن خداوند نے ایک بڑی مچھلی مکرر کر رکھی تھی کہ یونہ کو نگل جائے اور یونہ تین دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا یونہ دوسرا باب تب یونہ نے مچھلی کے پیٹ میں خداوند اپنے خدا سے یہ دعا کی میں نے اپنی مصیبت میں خداوند سے دعا کی اور اس نے میری سنی میں نے پاتال کی تیہ سے دعائی دی تو نے میری فریاد سنی تو نے مجھے گہرے سمندر کی تیہ میں پھینک دیا اور سیلاب نے مجھے گھیر لیا تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئیں اور میں سمجھا کہ تیرے حضور سے دور ہو گیا ہوں لیکن میں پھر تیری مقدس حیکل کو دیکھوں گا سیلاب نے میری جان کا محاصرہ کیا سمندر میری چاروں طرف تھا بحری نبات میرے سر پر لپٹ گئی میں پہاڑوں کی تیہ تک غرق ہو گیا زمین کے اڑبنگے ہمیشہ کے لیے مجھ پر بند ہو گئے تو بھی اے خداوند میرے خدا تو نے میری جان پاتال سے بچائی جب میرا دل بیتاب ہوا تو میں نے خداوند کو یاد کیا اور میری دعا مقدس حیکل میں تیرے حضور پہنچی جو لوگ جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں وہ شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں میں حمد کرتا ہوا تیرے حضور قربانی گزرانوں گا میں اپنی نظریں ادا کروں گا نجات خداوند کی طرف سے ہے اور خداوند نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے یونہ کو خشکی پر اگل دیا یونہ تیسرا باب اور خداوند کا کلام دوسری بار یونہ پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوہ کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں تب یونہ خداوند کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوہ کو گیا اور نینوہ بہت بڑا شہر تھا اس کی مسافت تین دن کی راہ تھی اور یونہ شہر میں داخل ہوا اور ایک دن کی راہ چلا اس نے منادی کی اور کہا چالیس روز کے بعد نینوہ برباد کیا جائے گا تب نینوہ کے باشندوں نے خداوند پر ایمان لاکر روزہ کی منادی کی اور ادنا والا سب نے ٹاٹ اڑھا اور یہ خبر نینوہ کے بادشاہ کو پہنچی اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑ کر راک پر بیٹھ گیا اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوہ میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان گلہ یا رمہ کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے پیئے لیکن انسان اور ہیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گرے و زاری کریں بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے کہرے شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی اپنی بری روش سے باز آئے تو وہ اس عذاب سے جو وہ اس نے ان پر نازل کرنے کو تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا یونہ چوتھا باب لیکن یونہ اسے نہائیت ناخش اور ناراض ہوا اور اس نے خداوند سے یوں دعا کی کہ اے خداوند جب میں اپنے وطن ہی میں تھا اور ترسیس کو بھاگنے والا تھا تو کیا میں نے یہی نہ کہا تھا میں جانتا تھا کہ تُو رحیم و کریم خدا ہے جو کہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں گنی ہے اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے اب اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ میری جان لے لے کیونکہ میرے اس جینے سے مر جانا بہتر ہے تب خداوند نے فرمایا کہ کیا تُو ایسا ناراض ہے اور یونہ شہر سے باہر مشرق کی طرف جا بیٹھا اور وہاں اپنے لیے ایک چھپر بنا کر اس کے سایہ میں بیٹھ رہا کہ دیکھیں شہر کا کیا حال ہوتا ہے تب خداوند خدا نے کدو کی بیل اگائی اور اسے یونہ کے اوپر پھیلایا کہ اس کے سر پر سایہ ہو اور وہ تکلیف سے بچے اور یونہ اس بیل کے سبب سے نہائیت خوش ہوا لیکن دوسرے دن صبح کے وقت خدا نے ایک کیڑا بھیجا جس نے اس بیل کو کٹ ڈالا اور وہ سوک گئی اور جب آفتاب بلند ہوا تو خدا نے مشرق سے لو چلائی اور آفتاب کی گرمی نے یونہ کے سر میں اثر کیا اور وہ بیتاب ہو گیا اور موت کا آرزو مند ہو کر کہنے لگا کہ میرے اس جینے سے مر جانا بہتر ہے اور خدا نے یونہ سے فرمایا کہ تُو اس بیل کے سبب سے ایسا ناراض ہے اس نے کہا میں یہاں تک ناراض ہوں کہ مر جانا چاہتا ہوں تب خدا نے فرمایا کہ تجھے اس بیل کا اتنا خیال ہے جس کے لئے تُو نے نہ کچھ محنت کی اور نہ اسے اگایا جو ایک ہی رات میں اگی اور ایک ہی رات میں سوک گئی اور کیا مجھے لازم نہ تھا کہ میں اتنے بڑے شہر نینوہ کا خیال کروں جس میں ایک لاکھ بیس ہزار سے زیادہ ایسے ہیں جو اپنے دہنے اور بائیں ہاتھ میں امتیاز نہیں کر سکتے اور بے شمار مویشی ہیں بزیارہ موسیقی بسیارت بیشت بسیارت